بیس کنگ میکر کے روپ میں یاد آتے رہیں گے تاؤو دیویلال پردیش اور دیس کی سیاست میں ایک کنگ میکر کے روپ میں ہمیشہ یاد کیے جائیں گے پردیش اور دیس کی سیاست میں انیک ایسے افسر آئے جب اس لال نے کئی سرکاروں کو بنوانے میں اپنی خاص بھومی کا نبائی تو کئی بار سرکار گرا کر بھی اپنی سیاسی طاقت کا احساس کروایا سال انیس سوستاسٹ میں دیویلال نے راو بیریندر کے ساتھ مل کر بھگوط دیال شرما کی کورسی گرا دی تو کچھ مہابادی پھر راو بیریندر کی بھی سرکار گرانے میں ان کی بڑی بھومکار رہی سال انیس سو انہاسی کے انت میں دیویلال نے ویپی کو پردھان منتری بنایا اور قریب گیارہ مہینے بعد ہی انہوں نے ویپی سنگھ کو پردھان منتری کی کورسی سے وہین کر دیا گریر کلب ہے کہ ہریانہ میں لال پرمپرا کے سب سے بڑے چہرے کے روپ میں چودری دیویلال کا نام لیا جاتا ہے چودری دیویلال کا جنم 25 ستمبر 1914 کو ہوا ویویدھیارتی جیون میں سنتنترتا اندولن کے وقت سکریہ ہو گئے تھے 1938 میں انہوں نے اپنے بھائی ساہی برائن کو سیرسہ اپچناو سے جیت دلوائی سنیوکت پنجاب کے سمیہ چودری دیویلال نے پہلا ویدھان سبا چناؤ سیرسہ سے لڑا اور ویدھائیک چنے گئے ویپرتاب کیرو سرکار میں سنسدی سچیب رہے اور 1956 سے لے کر 1958 تک پنجاب پردیش کانگریس کے ادھیاکش چنے گئے چودری دیویلال 1917 سے لے کر 1989 اور 1987 سے 1989 تک ہریانہ کے مکہ منتری رہے وی دو باردیش کی اپردھان منتری بھی بنے سال 1952 میں وی سنیوکت پنجاب کے سمیہ 1952 میں وی سرسہ سے جبکہ 1965 میں دب والی سے ویدھائیک چنے گئے وی 1958 میں سرسہ سے 1974 میں روڑی سے اور 1985 میں مہم سے اپچناو جیت کر ویدھان سبا میں پہنچے اس کے علاوہ 1970 میں بھٹو 1982 اور 1987 میں مہم سے ویدھائیک رہے ویدھائیک تین بار لوگ سبیس سدسے بنے سال 1989 میں انہوں نے راجستان کے سکھر پنجاب کے فیروجپورو ہریانہ کے روتک سے سنسدی چناؤ لڑا اور روتک وی سکھر سے چناؤ جیتا ایک نومبر 1966 کو وہ ہریانہ الگ الگ راجی ہے کہ روپ میں استیتب میں آ گئے بھگو دیال شرما کو مکہ منتری بنایا گیا شرما کو مکہ منتری بنائے جانے کے پیچھے دیویلال کا بھی اہم یوگدان رہا کچھ مہا بعد ہی مارچ مہا میں چودری دیویلال اور راو بریندر نے مل کر بھگو دیال شرما کو ہٹوا دیا اس کے بعد کچھ سمیتہ کھریانہ میں راستپتی شاشن لاغو رہنے کے بعد 1968 میں ویدان سبقہ چناؤ ہوا سال 1989 کی سنسدی چناؤ میں جنتہ پائٹی کی لہر تھی دیویلال ایک سورمانیا نیتا کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئے جنتہ پائٹی کو بہومت ملا اور چودری دیویلال کو نیتا چھنا گیا پر دیویلال نے پردھان منتری کا تاج ویپی کے سر پر رکھ دیا اسی طرح سے دیویلال کی وجہ سے دو ستمبر 1989 کو ویپی پردھان منتری بنے 10 نومبر 1990 کو دیویلال کے چلتے ہی ویپی کو پردھان منتری کورسی چھوڑنے پڑی اور پھر چندر شکھر پردھان منتری بنے ایسے میں دیویلال ایک ایسی نیتا رہے جنہوں نے پردیش اور دیش میں سرکار بنانے اور پھر انہیں سرکاروں کو گرانے میں ایک بڑی بھونے کا ادھار